اسلام علیکم شکریہ نوائے پاکستان میں ہوں محمد شفیق ناغی بائی پرفیشن میں ایڈوکیشن سٹوں اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے ہمارے معاشرے میں جس کی بہت زیادہ کمی ہے ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیسہ لگا کر بہت بڑیہ بہت مہنگے تعلیمی داروں میں بھیجتے ہیں جہاں سے وہ بڑی بڑی ڈگرییاں تو لیاتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو وہ خود انحسار نہیں ہو رہے سیلف شفشن نہیں ہے اپنی زندگی پر انہیں اعتماد نہیں ہے ساری زندگی وہ بڑی اعلیٰ ڈگری کا حمل نوجوان دوسروں چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کے سہارے تلاش کرتا رہتا ہے دوسروں کی مدد کا خواہ ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنا ایک ڈاکیمنٹ فیل کرنے کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ میں فارم جمع کرنے کے لیے بھی وہ کسی دوسرے کا سہارہ تلاش کرتا ہے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اپنی جنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کنفقاں ہے زندگی لیکن آج کا نوجوان اقبال کا شاہین اقبال کی ان تعلیمات سے کوسوں دور ہے اس میں کس کا قصور ہے اس میں کس کا دوش ہے بات یہ کرنے کی نہیں ہے بات مسئلے کے حل کی طرف جانے کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کی نامحاد تعلیم پر تو کاش تھوڑا سا ان کی تربیت پر بھی غور کر لیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک خاتون آتی ہے صبح دس بجے ہیں میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور وہ تصریف لاتی ہیں جازت سے تصار یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں انہیں اٹیسٹ کر دیتیے دیکھا تو وہ ڈاکومنٹس کسی نوجوان کے تھے جو ایم میں ایڈوکیشن کر چکا ہے میں نے پوچھا بہن یہ بچہ کہاں ہے کہ انہیں لگی وہ گھر سویا ہوا ہے تو آپ کو کیوں بیٹھ دیا سب اور رات دیر سے آیا تھا تو میں نے کہا اس نے انٹریو دینے جانا ہے کل تو میں خود داکومنٹ سے ٹیسٹ کروالا ہوں مجھے ایک طرح سے غصہ تو آیا لیکن میں نے اس بہن سے بڑے عدب سے کہا کہ باجی میں آپ کے بچے کی فوٹوکاپیاں رکھ رہا ہوں اٹیسٹ نہیں کروں گے جب تک وہ نہیں آیا پلیز آپ اسے بیٹھیں وہ چلے گئی آدھے کھنڈے بعد ایک نوجوان تصویف لائے متشرہ نوجوان ہے موپے ڈاڑی ہے جوان ہے صحت مند ہے جب میں نے اسے پوچھا بیٹھا یہ ڈاکومنٹ آپ کے ہیں جی میرے ہیں نے کہا آپ کی اہمی تصویف لائی تھی ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو آپ کیا کر رہے تھے پوہ سر میں سو رہا تھا اب اس کی شخصیت سے بے اعتمادی اور سستی کم حمدی ظاہر ہو رہی تھی تو مجھے اس وقت یہ حیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی قوم کو اس طرح ترجیت کریں کہ نوجوان اپنے چھوٹے چھوٹے کام اپنے زندگی کو خود سے منع کرنا سیکھیں نہ کہ وہ نوجوان ساری زندگی اپنے کاموں کے لیے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کا دستانگر بنا رہے یا رمضہ یہ کام کر دو یا رمضہ یہ کام کر دو یا رمضہ یہ کام کر دو یا رمضہ یہ کام کرنا ہے یا رمضہ یہ فارم فل کرنا ہے پلیز مجھے بتا دو یہ کسی کرنا ہے میں پس آتے رہتے ہیں بچے ایک بی اے کا برچہ اٹوشن داخلہ بھیجنے آتا ہے اسے بی اے کا فارم فل کرنا رہا ہوتا اپنے کے گھجوشن تک پہنچ گیا ہے نوجوان اسے اپنے فارم فل کرنا رہا یا یہ کیا تھا یہ مسئل کی اس نے اسی بات پہ مختلف اکیڈمیز مختلف جوہ تعلیمی دارے ہیں نامنے آر پیس ایک مانے والے وہ نوجوان سے جس کی فیز بی اے کی ٹوٹل فی ہے کوئی پنتہ لیسو رپیا وہ اس پہ ساتھ ہزار پی بھی آپ کے داخلہ فارم جمعہ کار نہیں ہے ہم نے فل کرتے تو ایسے کاموں کے لیے وہ نوجوان جن کی بچپن میں تربیت نہیں ہوئے ہوگی انہیں سیلف ریلائنس بننا اور خودیں اثاری نہیں سکیجے ہوگی وہ ساری زندگی لوگوں کی پیچھے رہے گا اور اس سے اعتماد نہیں آئے گا تو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو نوجوان کو تحفہ ہے جو نوجوانوں کی تربیت کا سب سے اہم مارالہ ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچپن سے تعلیمی اداروں میں اور کھروں میں بھی والدہ ان خود انہیں سائز کھائیں اپنے کام خود کرنا سکھائیں اپنے چھوٹے مسائل کے حل کرنا سکھائیں تو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے آج کی گفتگو اسی لیے ہم ختم کرتے ہیں اسلام علیکم